اردو ناویل ہمالیہ قسط نمبر 84 بائے اردو داستان گریچر اور مگنیشہ نے بھی اخبارات میں تفصیل دیکھ لی تھی پہلے مگنیشہ نے یہ خبر پڑی اور پاگنو کی طرح گریچر کی جانب دوڑی تھی لیکن جو ہی وہ گریچر کے کمرے کے دروازے پر پہنچے گریچر خود بھی بدحواسی کے عالم میں باہر نکلتا ہوا نظر آیا گریچر تم نے اخبار تو تم دیکھ چکی ہو ہاں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے بھلا وہ کیسے مر سکتا ہے وہ اتنا وہ اتنا مگنیشہ ہی زینی انداز میں اس پڑی اور اس کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو رہا تھا پتہ نہیں کہ کیفر تاری تھی اس پر گریچر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا ہاں مگنیشہ وہ زندہ ہے واقعہ وہ زندہ ہے اور اس نے مالینوں کے دشمنوں سے ایک اور کو قتل کر دیا کمحال ہے مگنیشہ مگنیشہ پاگلوں کی طرح اس پڑی خود کو سنبھالو مگنیشہ تمہاری کیا کیفت ہو رہی ہے اوہ اوہ میں شاید برداشت نہیں کر سکی بڑا دکھتا اس کی موت کا بڑا وحشی انسان ہے بلکل پاگل جنگلی درندوں کی ماند لیکن اس میں کشش ہے گریچر میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ انسان اسے بھولانے ہی سکتا اس نے میری بڑی بیزتی کی تھی میں اسے نفرت بھی کر سکتی تھی لیکن یقین کرو کہ کوشش کے باوجود اسے نفرت نہیں کر سکی اس کی موت سے مجھے اپنا دل خالی خالی معلوم ہو رہا تھا حالانکہ ان ہنگاموں میں ہمارے بیشمار آدمی کام آ جاتے ہیں لیکن اس کی موت میری لئے ناقابل برداشت تھی میں ذہنی طور پر بلکل موتل ہو کر رہ گئی تھی ان دنوں ہر وقت اس کا تصور دل میں رہتا تھا لیکن وہ زندہ ہے وہ کمینہ مگنیشہ شددہ جذبات سے بہک رہی تھی گریچر اس کے شانے پر تھپکی دینے لگا پھر بولا میرا خیال ہے کہ میں فوراں مارلینوں سے رابطہ قائم کر لینا چاہیے بلکل بلکل آؤ مگنیشہ نے چلان لگائی گریچر ہستا ہوا اس کی پیچھے پیچھے چلنے لگا تھوڑے دیر بعد وہ اس ٹرانس میٹر کے نزدیک پہنچ گئے تھے جو طویل تنین رینج کا تھا گریچر نے ٹرانس میٹر پر مارلینوں سے رابطہ قائم کیا اور فوراں ہی رابطہ قائم ہو گیا مسٹر مارلینوں گریچر میں بول رہا ہوں میں خود بھی اس لئے ٹرانس میٹر مشین کے پاس آیا تھا کہ تم سے بات کروں اوہ جناب شرحان شرحان زندہ ہے ہاں مجھے اس کی طلاح مل چکی ہے اس نے ہانگ کانگ میں ڈاکٹر بریٹو کو قتل کر دیا ہے اس نے میرے دوستر دشمن کو موت کے گھاڑ اتار دیا ہے بلا شبہ وہ زندہ ہے میں نے کانگو سے دس آدمی روانہ کی ہیں اس کی تلاش میں اسی کا تحفظ چاہتا ہوں اس کی موت کی خبر نے مجھ پر بجلی گرا دی تھی لیکن یقین کرو اس کی زندگی کی خبر میرے انتہائی خوشی کا باعث ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو کچھ نہیں جناب آج ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم خوشی سے بے قابو ہو گئے وہ ہے بھی ایسی ہی چیز لسے گریچر ایک پریشان کن خبر ہے میرے پاس تم بھی آتان بروما کی بیٹی کے بارے میں جانتے ہونا آپ سداشی کی بات کر رہے ہیں چیف گریچر نے پوچھا ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں سداشی کے اور شیران کے معاملات کا تم کو علم ہے دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے بلا شبہ اگر سداشی اس کے ہاتھ لگ جاتی تو شاید وہ اسے زندہ نہ چھوڑتا لیکن سداشی اس کے نفرت کے باوجود اس سے نفرت نہ کر سکی وہ اسے بے پنا چاہتی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ اس چاہت میں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھی ہو میں سمجھا نہیں جناب سداشی وہیں بینکوک میں ہے جی مجھے علمہ لیکن انہوں نے کبھی اپنا پتہ نہیں بتایا مجھے میں بتاتا ہوں وہ برینو کوائی میں ہے برینو کوائی اس کوٹھی کا نام ہے جو سداشی کے رہائش کا ہے میں نے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی اس نے شیران کی موت کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا رب بھی اگر اس جگہ موجود نہیں ہے میں تقریباً چھے بار کوشش کر چکا ہوں ایتذر سداشی کا برینو کو ایسے دور رہنا ممکن نہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس نے خودکوشی نہ کر لی ہو گریچر توم اور مینگنیشیہ سداشی کو تلاش کرو اور اس کی کوٹھی چلے جاؤ اور وہاں سے اس کے بارے میں جس طرح مجھے ممکن و معلومات حاصل کر کے مجھے اترادو بہتر جناب میں خود بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا ہوں ویسے شیران کے لیے اور کوئی حکم نہیں بے فکر رہو میں ہانگ کانگ کو کچھ لوگوں کو روانہ کر چکا ہوں ذہین لوگیں شیران کو تلاش کر لیں گے میں اسے ہانگ کانگ سے کام ہو بلوارہا ہوں کچھ دن اپنے ساتھ رکھوں گا اور ذہنی طور پر اس کی تربیت کروں گا مجھے اس سے کچھ کام لینا ہے معلوم نے کہا بہتر جناب یہاں کے لیے اور کوئی حکم نئے سداشی کے بارے میں اطلاع کا منتظر رہوں گا معلوم نے جواب دیا اور اس کے بعد رسمی گفتگو ہوئی پھر سلسلہ منکتے ہو گیا گریچر اور مگنیشیا سداشی کی تلاش میں نکل گئے تھے برینو کوئی سنسان پڑی تھی ملازم بھی نہ جانے کہاں بھاگ گئے تھے پوری کوٹھی کی تلاشی لینے کے باوجود انہیں کوئی سراغ نہ مل سکا تو وہاں سے چلے آئے پھر بنکاک کے چپے چپے پر سداشی کے تلاش کیا دینے لگا منشاعت کے ادھے حسبے معمول چل رہے تھے اب یہاں الجھنے ہی رہ گئی تھی بڑی باقائدگی سے مالینوں کے نام پر سپلائی ہو رہی تھی اور اسی باقائدگی سے ان ادھوں سے سیل ہو رہی تھی یہاں بھی سداشی کو تلاش کیا گیا لیکن سداشی گویا آسمان میں تحلیل ہو گئی تھی گریچر نے مالینوں کو اطلاع دی کہ سداشی کہیں بھی وہ بنکاک میں نہیں ہے مالینوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ بہر طور وہ سداشی کی تلاش جاری رکھیں ایران نے آنکھیں کھول کر چمکدار آسمان کو دیکھا لیکن آنکھوں پر کچھ ایسا بوجھ محسوس ہوا کہ اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنا پڑی تھی اس کا دماغ چکرا رہا تھا کئی میرے تک اسے کچھ یاد نہ سکا اسے یہ احساس بھی نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے پھر چکراتے ہوئے ذہن کو تھوڑا تھوڑا سہارا ملا تو اس کی دماغ میں خیالات آنے لگے ہانگ کانگ اپنی رہائش کا ڈاکٹر بریٹو کا قتل اور بہت کچھ اس نے چونک کا اطراف میں دیکھا چار اتر پہاڑیاں بکھی ہوئی تھی جن کے درمیان جگہ جگہ سبزہ نظر آ رہا تھا چھدرے چھدرے درخت بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے نہ جانے یہ کون سا علاقہ تھا وہ کوشش کے باوجود اسے نہ پہچان سکا پھر اس نے اپنے نیچے کی چٹان کو دیکھا ہاں وہ ایک اچھی خاصی بلند چٹان پر لیٹا ہوا تھا اگر وہ سوتے میں نیچے گر پڑتا تو یقینی طور پر ہاتھ یا پاؤں کی کوئی ہیڈی ٹوٹ سکتی تھی لیکن میں یہاں کیسے آ گیا اس نے سوچا اسے وہ حسین پیش کو یاد آئی ہانگ کونگ میں گزرنے والے واقعات یاد آئے لیکن یاد نہیں آسکا کہ یہاں تک کا سفر کس طرح ممکن ہوا ہوتل یاد تھا وہ پھر شایدو بہوش ہو گیا تھا کیسے آخر کیسے وہ چٹان پر آگر بیٹھ گیا اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا دفتن اس کی نگاہ چٹان کی نیچے اٹھ گئی وہاں سامان کا ڈھیر رکھا ہوا تھا چٹان کی دوسری طرح ایک گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والے خرکرہات سنوائے دے رہی تھی گویا گھوڑا بھی موجود ہے اس نے آخری بار ذہن کو جھٹکا وہ چٹان سے نیچے کود گیا سامان کے قریب پہنچ کر دیکھا کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں موجود تھا کینوز کے دو تھیلے جو گھوڑے سے باندھے جاتے تھے ایک رائیفل کارتوس کی پیٹی دوسری طرح دیکھا تو سیاہ رنگ کا ایک اجنبی گھوڑا کھڑا تھا یہ ساری چیزیں اس کے لئے تحیر خیز تھی یہ منظر ایک دم کیسے تبدیل ہو گیا کسی نے اس کے ساتھ یہ چال چلی ہے وہ سوچتا رہا بہر طور کچھ دماغ میں نہ سکا اس نے ذہن جھٹک دیا ساری باتیں تو زندگی ہوتی ہیں حالات پر اتنا زیادہ حیران ہونا کیا معنی رکھتا ہے بھوک لگ رہی تھی کھانے پینے کی چیزوں میں اسے بھوسی اپنی پسندیدہ چیزیں مل گئی تھی اور اس نے آرام سے بیٹھ کر کھائی زندگی کا کوئی خاص محور تو تھا نہیں کہ اس کے لئے بیٹھ کر پریشان ہوتا جو ہوگا دیکھا جائے گا پانی پینے کے بعد اس نے گھوڑے کے قریب پہنچ کر اس کے گردن تھپ تھپ آئی نزدیکی زین رکھی ہوئی تھی اس کے ہونٹوں پر مسکوہ ہٹ پھیل گئی واہ بہی واہ دوست نما دشمن یا دشمن نما دوست مجھے کیسے اندر جگہ چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ پیشکو کہاں گئی اچھی عورت تھی میری محسن کہیں کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہو گئی کہیں ہونگ کانگ میں تو نہیں فس گئی لیکن یہ جگہ کونسی ہے ہونگ کانگ کے اطراف یا کوئی دلزرہ زراکہ یہاں تک موجنے کا ذریعہ کیا رہا اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا بیرد اور گھوڑے پر زین کسنے کے بعد وہ اس پر سوار ہو گیا اسے کسی بھی سلطے میں زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی گھوڑا پہلے آج سے آج سے چلتا رہا اور پھر اس کی رفتار تیز ہو گئی سرسبز علاقے پیچھے رہ گئے اور اب چٹانی سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن تاکب در گھوڑا کو ایسے علاقے میں دوڑنے کا کافی محارت معلوم ہوتی تھی وہ بے تکان دوڑا ہا تھا شیران کی نگاہ مسلسلہ طرف کا جہزہ لے رہی تھی چٹانی سلسلے کے بعد خوفناک اور پر حیبت پہاڑ نظر آنے لگے جن کے درمیان چھوٹو چھوٹے دررے آگے جانے کا راستہ تھے سفر جاری رہا اور کافی دیر گزر گئی گھوڑے کے انداز میں پہلے جیسی چستی نہیں رہی تھی اس کی رفتار کسی قدر سوست ہو گئی تھی شیران نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ گھوڑے کو ازادی دے گا اور یہی کسی پہاڑی غار میں قیام کرے گا اس باقی آدھے گھنٹے میں اس نے بہت کم سفر کیا اب بھی وہ مزید کچھ دور جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ دفتن اس نے فائرز کی زبردست آواز سنی اس نے جلدی سے گھوڑے کی باگے کھینچ دی تھی گھوڑے کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے شیران شور کی سمت کا اندازہ لگاتا رہا پھر اس نے اپنی رائفل چیک کی پیٹی سے کارتوس نکال کر اس میں لگائے اور آواز کی سمت بڑھنے لگا فائرز کی آواز پہلے تو زوردار تھی لیکن اس کے بعد کسی اب تک سوست ہو گئی تھی تاں اب بھی ایک آدھ فائر ہو جاتا تھا اور اس طرح شیران کو اس سمت کا اندازہ ہو رہا تھا پورہ عبت پہاڑی دروں کے درمیان سے نکل کر وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا سامنے ہی اونچوی چٹانے نظر آ رہی تھی عجیب چٹانے تھی یہ بلکنی لگتا تھا جیسے انسانی ہاتھوں نے تراش کر اس جگہ رکھ دیا ہو لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انسانوں کو تصویب بھی نہیں کیا جا سکتا تھا شیران گھڑے کو میدان میں دوڑاتا رہا مضبوط گھڑا کافی تھک گیا تھا لیکن مالک کے اشارے پر آگے بڑھ رہا تھا شیران نے اس کی لگام دانتوں میں دبائی اور رکابوں پر کھڑا ہو کر دور دکھ دکھ دیکھنے لگا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اب فائرینگ کے آواز بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی وہ چٹانوں کے قریب پہنچ گیا چٹانوں کا سلسلہ تقریباً ایک فرلانگ تھا اس کے بعد ایک طویل میدان شروع ہونا تھا اور اس کے تین اطراف اونچا نیچا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا ایک سمجھ جنگل کا سلسلہ تھا جو نجانے کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا ممکن ہے وہ لوگ اسی جنگل میں داخل ہو گئے ہیں شیران نے سوچا لیکن وہ اس علاقے سے بلکل نواقف تھا بلا سوچے سمجھے جنگل میں داخل ہونا ہی معاقت کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا اسے اس نے جنگل میں داخل ہونے کا ارادہ تر کر دیا ویسے اسے بس پوری سرہ ہنگامے پر سخت حیرت تھی نجانے آپس میں لڑنے والے کون تھے کہیں اس پیشکوں کے ساتھی نہ ہو کہیں وہ کسی مسئیبت میں نہ فنس گئی ہو شیران سوچ رہا تھا لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکرہات پھیل گئی اگر وہ کسی مسئیبت میں فنس گئی ہے تو اس سے مجھ پر کیا اثر پڑتا ہے میں نے اس کے کون سے احسانات لیے ہیں ہوڑے ستر کر وہ اس کی باغ پکڑے پیادر ایک سمجھ چل پڑا اور تھوڑے دیر کے بعد اونچی نیچے ٹیلوں کے نزدیک پہنچ گیا پھر ان ٹیلوں کے نیچے غاروں کے دہانے دیکھ اس کے ہونٹوں پر مسکرہات پھیل گئی یہاں تو بے شمار غار پھیلے ہوئے تھے وہ کسی مناسب غار کی تلاش کرنے لگا بہت سے غار اس نے اندر سے دیکھے اور پھر ایک روشن اور کشادہ غار اس نے پسند آ گیا بڑا سا غار تھا گھڑا بھی وہ آسانی اندر داخل ہو سکتا تھا اس کے روشن دوسرے طرح سراخ تھے جن سے روشنی اور ہوا اندر آ رہی تھی چنانچہ اس سے امدہ رہائش کا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی وہ گھڑے کو دھانے سے اندر لے آیا اور پھر اس نے زین اتار کر نیچے رکھ دی اپنا سارا سامان بھی نیچے اتار لیا تھا تھوڑ دیر تک وہ سوچتا رہا اور اس کے بعد گھڑے کو غار کے دھانے سے باہر نکال دیا باہر گھڑے کے لئے مناسب چارے کا بندوبست تھا چٹانوں کی جڑوں میں پھیلی ہوئی گھاس جو گھڑوں کی پسندیدہ غزہ ہوتی ہے اس نے اپنے جوتے اتار کر پاؤں پھیلا دیئے اب وہ خاصا آسودہ نظر آ رہا تھا کافی دیر تک وہ اس طرح لیٹا رہا پھر گھڑے کی تلاش میں باہر نکل آیا گھڑا کہیں دور نہ نکل جائے یوں نہ ہو کہ وہ گھڑے سے محروم ہو جائے بہر دور اس جگہ مستقل قیامتوں نے کیا جا سکتا تھا اطراف میں تھوڑی بہت سیرو تفریق کے لئے گھڑے کی ضرورت تھی سنانچہ وہ باہر نکل آیا ایک بلند جگہ کھڑا اس نے چاروں تم نگاہ دولائی تو اسے گھڑا ایک جگہ نظر آ گیا وہ پانی میں موڈالے کھڑا تھا پانی دیکھ کر شیران خوش ہو گیا یہ ایک چھوڑا سا پہاڑی نالا تھا جو کہیں دور سے بہتا ہوا آ رہا تھا وہ تیزی سے پانی کی طرف چل پڑا یہاں بھی چٹانیں بکھری ہوئی تھی پانی کے قریب پہنچ کر وہ ایک چھوڑی چٹان پر بیٹھ گیا اور موہا دھونے رگا دفتن اس کی نگاہ پانی کے کنارے ایک دھبے پر پڑے اور وہ چونک گیا وہ خون تھا سو فیصد خون تھا شیران نے ہران نگاہوں سے دور دیکھا پھر اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا یقیناً خونی تھا اور اس میں ابھی تک نمی تھی جس کا مطلب کہ وہ زیادہ پرانا نہیں تھا چارتر زمین پر نگاہیں دورانے رگا تھوڑے بھی فاسد پر ویسے ہی خون کا دوسرا دھبا نظر آیا اور پھر وہ خون کے دھبوں کے سہارے آگے بڑھتا رہا اس کے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا تھا فارے کے آواز اس کے ذہن میں جاگ اٹھی تھی جسے سن کر وہ یہاں تک پہنچا تھا اور پھر اس کا اندازہ غلط نہیں نکلا تھا خون کے دھبے تھوڑتھوڑے فاسد پر ملتے رہے اور وہ آگے بڑھتا رہا خون کے یہ دھبے غار کے دھانے پر ختم ہو گئے تھے شیران نے گہری سانس لی وہ زخمی مردہ شخصی یقیناً اس غار میں ہوگا جس کے خون کے یہ دھبے تھے چنانچہ شیران غار کی طرح بڑھ گیا لیکن ابھی وہ غار کی نزدیک پہنچا ہی تھا کے دفع تن ایک خونخار دھار سنائی دی ایک چوڑا کھانڈا اس کی طرف لپکا شیران صرف اس کی چمکی دیکھ سکا تھا کھانڈا شیران کی گردن سے صرف ایک انچ کے فاصلے سے نکل گیا تھا شیران نے سملنے کی کوشش کی لیکن حملہور بہت پھرتیلا تھا اس نے فوراں دوسرا وار کر دیا شیران بے مشکل تمام اس وار سے بچا لیکن توازن برقرانہ رکسہ کو نیچے گر پڑا اس کا نیچے گرنا ہی اس کی زندگی بن گیا ورنہ شاید اس کی گردن اُڑ گئی ہوتی کھانڈے والے نے بل کھا کر تیسرا وار کیا تیسرا وار اس نے شیران کے نیچے گرنے کے بعد کیا تھا لیکن شیران اس بار بھی اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا کھانڈا پتھر پر پڑا اور چنگاریوں کے ایک فواہ سے بل پڑی جس کوئی سے کھانڈا زبین پر گرا پڑا تھا اگر وہ کسی معمولی سے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو یقین ان چھوڑ جاتا لیکن کھانڈے کے مالک نے اسے اب بھی نہیں چھوڑا تھا اور پے درد پہ وار کرتا رہا شیران کو اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا البتہ وہ زمین پر لیٹے لیٹے اچھل کر اس کے وار خالی دے رہا تھا اس وقت کھانڈے والے کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی رائفر اس کے ہاتھ میں موجود نہیں تھی وہ اسے غاری میں چھوڑایا تھا شیران اب اس کی حیات اور شکل و صورت بھی دیکھ لی تھی پس تا قامت اور بھاری بدن بھاری کیا بلکہ اچھے خاصے موٹے بدن کا مالک جسم برہنا تھا چیتے کی خال سر پر مڑی ہوئی تھی اور ایسے ایک خال نے اس کے زیری بدن پر پہنی ہوئی تھی وہ اپنی ناکامی پر جھلائے وہاں معلوم ہوتا تھا اس کے حملوں میں تیزی آگئی اور شیران کو اردہ تفوتی سے کام لینا پڑا یہاں تک کہ کھانے والا رک گیا اسے اس ساپنوں آدمی پر حیرت تھی جو اس کی کسی دعو کو خاتر نہیں لیا رہا تھا اور انتائی فوتی سے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا اس بار وہ شاید پوری مہارت سے اور سوچ سمجھ کر وار کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا یہ سوچنا سمجھنا اس کے لئے نقصان دے بن گیا دوسرے لمحے شیران نے الٹی جس لگائی اور پیرو پر کھڑا ہو گیا لیکن اس نے فوراں ہی کھانے والے پر حملہ نہیں کیا تھا وہ خاموش تھا اور اس کے ہونٹ بیچے ہوئے تھے شیران نے دفتن گھوم کر ایک لادوس کی تھوڑی کے نیچے رسید کر دی چنانچہ اس کے نتیجے میں کھانے والا پہلے نیچے جھکا اور پھر چت کر پڑا شیطان شیران اس کے کھڑے ہونے کا انظار کر رہا تھا لیکن نیچے گرہ ہوئے آدمی کے چہرے پر بیبسی پھیل گئی اس نے اپنے مدد مقابل سے شکست قبول کر لی تھی شاید اب وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی سکت نہیں پا رہا تھا شیران کی ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی اس نے اپنا ہاں جھاڑتے ہوئے کہا کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری زندگی نہیں لینا چاہتا نیچے پڑے ہوئے آدمی نے شیران کو دیکھا اور پھر وہ دونوں ہاتھ لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا بھاری بدن کی وجہ سے اسے اٹھنے میں دکت ہوئی بہر توگ اٹھ کر بیٹھ گیا شیران دونوں ہاتھ باندھ کر ایک چٹان سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا شاید تم زخمی ہو اس نے کہا اور کھانے والے کو اب اپنے زخم کا احساس ہوا اس کے شانے کی نیچے گولی کا نشان نظر آ رہا تھا ہاں تم لوگوں نے تنہا سمجھ کر مجھ پر حملہ کیا تھا اگر میرے آدمی روانہ ہو گئے ہوتے ہیں تمہیں دیکھتا کہ تم میں سے کون بچکہ نکلتا ہے کون ہو تم کیا نام ہے تمہارا شیران نے کسی قدر نرم لہجے میں سوال کیا جانتے ہو تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کنگ لوئی نے تم پر عرصہ یاد تنگ کر دیا ہے سیبرہ کتے کی موت مارا گیا اسے ایک بہاد و نوجوان نے گوشت کے ایک ٹکڑے کیلئے قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد بزدر کتوں تم کنگ لوئی سے انتقام لینا چاہتے ہو اس کا سیبرہ شیران چوب پڑا ہاں مگر تم اس طرح بننے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم سیبرہ کے ساتھوں میں سے نہیں ہو کنگ نے کہا اور شیران نے فلک شگاف کہہ کا لگا دیا تھا کہ نہ بتایا تم نے اپنا شیران نے اس طرح کہا کنگ لوئی تم اس طرح کیوں اس رہے ہو کہ تم مجھ سے نواقف ہو ہاں کنگ لوئی نہ میرا تعلق سیبرہ سے ہے اور نہ میں کنگ لوئی کو جانتا ہوں میں تو خود نہیں علاقوں کی رجنبی ہوں البتہ سیبرہ کو اس حد تک جانتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا تمہارے ہاتھ ہوں کنگ لوئی اچھل پڑا ہاں میں بہت بھوکا تھا اور وہ لوگ گوشت بھون کر کھا رہے تھے میں نے ان سے اپنا حصہ مانگا جو انہوں نے نہیں دیا چنانچہ میں انہوں نے ہلاک کر کے اپنا حصہ وصول کر لیا اوہ 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 تو وہ تم ہو کیا واقعی وہ تم ہو کنگ لوئی کی آنکھیں حیرہ سے پھیل گئی ہاں کنگ لوئی مجھے تم سے مل کر بہت خوش ہوئی لیکن افسوس ہم بہت غلط حالات میں ملے ہیں سیبرہ سے تمہاری کیا دشمنی تھی وہ میرے نام سے کامتا تھا ان علاقے میں اس نے شدید لوٹمار مچائی ہوئی تھی اور تباہی پھیلائی ہوئی تھی صرف کنگ لوئی تھا جو اس کے آڑے آتا تھا اور جہاں کنگ لوئی پہنچتا تھا سیبرہ وہاں سے فرار ہو جاتا تھا وہ خود کو بہت بہشی اور خوفناک سمجھتا تھا لیکن میں نے اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا میں اس کی قوت کم کرتا جا رہا تھا وہ عرصہ دراز سے میری تاک میں تھا لیکن مجھے افسوس ہے دوست کے وہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا حالانکہ میں اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتا تھا چلو یوں ہی سمجھ لو اگر تم بھی سیبرہ کے دشمن ہو اور سیبرہ تمہارا دشمن تھا تو پھر شیران تمہارا دوست ہے شیران کنگلوی نے عجیب سے انداز میں گردن ہلا کر کہا اور پھر اپنا ڈبل روٹی جیسے ہاتھ آگے بڑھا دیا اگر تم سیبرہ کے قاتل ہو تو پھر میں تم سے دوستی فخر سمجھوں گا اور مجھے افسوس ہے کہ میں غلط فہمی میں تم پر کھانڈے سے وار کرتا رہا اور مجھے خوشی ہے کہ تمہیں ایک بہادر آدمی سے میری دوستی ہوئی شیران اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا بہادر تم بھی ہو دوست میرے کھانڈے کے وار سے بچنا کیسے آم آدمی کیلئے ناممکن ہوتا ہے ہر چند کے میں زخمی تھا اور میرے وار بھرپور نہیں تھے لیکن اس کے باوجود جب میں تم سے جنگ کرنے کے لئے نکل آیا تھا تو مجھے اپنے اس زخم کا احساس بھی نہیں رہا تھا لیکن تم نے میرے سارے وار بچائے بلکہ مجھے شکست بھی دی ارے نہیں میں ایسے شکست نہیں سمجھتا تم زخمی تھے اگر تم زخمی نہ ہوتے تو یہ کینے میرے لے پریشانی کا باعث بنتے مگر تم کون ہو جوان ان اس طرف کیسے آنکلے میں قبائلی ہوں بس اپنے دشمن سے لڑتا جھکڑتا ادھر آنکلا لیکن ایک بات بتاؤ تمہیں ایک ایسے معلوم ہوا کہ میں نے سیبرہ کو گوشت کے ایک ٹکڑکلے قتل کیا تھا شیران نے پوچھا وہ ان پہاڑوں میں ایک پیشگورت رہتی ہے اس سے مجھے بتایا تھا کہ سیبرہ قتل ہو گیا ہے کب کافی دن ہوئے میں اس کا موت کی دھوں ایک بار راستے سے گزرتے میں نے اس کے غار میں اس سے ملاقات کی تھی کمال ہے میں بھی تو اس کے ساتھ ہی تھا ہم اس نے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا لیکن تم اس وقت شکار کرنے گئے ہوئے تھے مجھے کسی کام سے جانا تھی اس کی ہے رکنا سکا اور لیکن اب وہ عورت ان غاروں میں موجود نہیں ہے وہ غار یہاں سے کتنے فاصل پر ہیں ان کا فاصلہ تو بہت ہے میرے دوست ہمیں ایک طویل سفر کرنا ہوگا میرا زخم ٹھیک ہو جائے گا اور اگر تم اس طرف جانا چاہو گے تو میں تم اپنے ساتھ لے جاؤں گا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ویسے تمہاری بستی کہاں ہیں شیران نے کہا میں تم اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا بہت کچھ آؤ غار میں آؤ کنگ لوئی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ٹھہارو پہلے میں تمہارے زخم کو دیکھ لوں اوہ نہیں گولی گوشت میں رہ گئی ہے لیکن میں اپنے زخم کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا کنگ لوئی نے کہا میں تمہارا دوست ہوں مجھے شدمندہ متکر ہو میرے دوست ہم لوگ اپنے زخموں کو دوسروں سے ٹھیک نہیں کراتے خود ان کا علاج کر لیتے ہیں کنگ لوئی نے جواب دور واپس پلٹ پڑا شیران شانے شکوڑ کر رہ گیا بہرحال وہ کنگ لوئی کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا جس غار سے نکل کر کنگ لوئی نیس پر حملہ کیا تھا یہ بدنما انسان شیران کو خاصا پسند آیا تھا اگر اس کے جنگ کرنے کا انداز اتنا دلیرانہ نہ ہوتا تو شاید اس کی شخصت شیران کے بلون قابلت وجہ نہ ہوتی لیکن کھانے کے جو وار شیران کو بچانا پڑے تھے انہوں نے سے چھٹی کا دور دیا 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 تھا اور اسی وجہ سے شیران اس سے متاثر ہو گیا تھا کنگ لوئی غار میں داخل ہوا یوں لگتا تھا جیسے یہ غار اس نے پہلے سے اپنے لئے منتخب کر رکھا ہو ورنہ کسی انگامے کے بعد اتنے سازو سامان کے ساتھ یہاں آنا نہ ممکن تھا غار میں اچھے خاصے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شیرانے تاجب سے انہوں نے دیکھا اور بولا ان میں کیا ہے گھاؤنچ کنگ لوئی اپنے مخصوص انداز میں بولا اور شیرانے تاجب سے اس کی صورت دیکھی کیا مطلب یہ گھاؤنچ کیا ہوتا ہے ہو کچھنے کچھنے میرا تقیہ کلام ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سامان میرا ہے میں ان علاقوں میں سفر کرتا رہتا ہوں یہاں تھوڑھ تھوڑھ فاصلے پر بہت سے ایسے غار موجود ہیں جہاں میرا سامان رکھا ہوا ہے کبھی کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ ہم بھٹکتے ہوئے کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں چنانچہ میں نے ان علاقوں میں یہ بندوبست کر رکھا ہے ہو کمار ہے بہت خوب شیران پتھر کے کرکڑے پر بیٹھ گیا کنگ لوئی اس سامان کے قریب پہنچ گیا پھر اس نے سامان میں سے کچھ چیزیں نکالی اور اس نے ایک گیس لیمپ جلایا جس سے غار میں اچھی خاصی تیز روشنی پھیل گئی اس کے بعد اس نے ایک لمبا چاکو نکالا اور پھر وہیں آگ روشن کرنے لگا آگ روشن ہوئی تو اس نے چاکو اس جگہ رکھ دیا شیران سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے بہر طور کنگ لوئی ان باتوں سے شیران کو متاثر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سب بڑا بحشی اس کے سامنے موجود تھا کنگ لوئی نے اپنے بازو میں چاکو سے شکاف ڈال کر اس میں سے خونہ لد گولی نکالی پتہ ہے اس سلسلے میں اس نے کیا کاروائی کی تھی ظاہر ہے سارا ڈراما شیران کو متاثر کرنے کیلئے کیا گیا تھا ممکن ہے کنگ لوئی بھی درندہ سے افت اور عذیت پسند ہو صرف اس ڈرامے کی خاطر اس نے اپنا بازو زخمی کر لیا ہو یا پھر یہ گولی مسنوئی تھی چھوٹا سا شکاف ضرور لگایا گیا تھا بازو میں لیکن گولی چلاکی سے کنگ کی انگلیوں سے دبی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی اور پھر خون میں ڈود بھی سکی تھی بہر صورت مسئلہ کچھ بھی ہو کنگ لوئی اپنے طور پر شیران کو متاثر کر رہا تھا لیکن شیران ایسی چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا وہ غار میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کنگ لوئی سے اپنے بازو پر ٹیپ چپکائے اور پھر ہاتھ ساپ کر کے بیٹھ گیا ہاں دوست تمہیں کھانے پینے کے لئے کچھ پیش کیا جائے نہیں کھانے پینے کا سامان میرے پاس کافی مقتار میں موجود ہے شیران نے جواب دیا اچھا تو پھر میرے طرف سے کچھ تحائف قبول کرو لیکن ان کی کیا ضرورت ہے کنگ لوئی ہے ہم جب خلو سے دل سے کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اسے کوئی توفہ ضرور پیش کرتے ہیں کنگ لوئی نے کہا اور پھر اپنے سامان میں سنزد تین ہیرے نکالے تھے پھر وہ کسی شہ میں پیک تھے لیکن باہر نکلتے ہی ان کی آبو تاب سے غار میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی شیران نے دلچسپی سے ان ہیروں کو دیکھا اور پھر ہنس کر بولا مجھے افسوس ہے دوست لیکن ان چمکدار پتھروں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ایک تیزار خنجر کی چمک ان ہیروں سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے کنگ لوئی کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی اس کے چہرے پر ایک لمبی کے لئے عجیب سے آثار نظر آئے پھر اس نے متاثر انداز میں گردن ہیلاتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک کہا تم نے بہادر ہیروں کی چمکوں نہیں تلوار کی چمک کو پسند کرتے ہیں لیکن افسوس اس وقت میں تمہیں تمہارے شایعہ نشان توفہ پیش نہیں کر سکتا کنگ لوئی نے ہیرے واپس اسی سامان میں ڈال دی پھر اس نے مزید اپنی گلڑی کو ٹوٹولا اور اس میں سے ایک تیز آبدار خنجر نکال کر شیران کو پیش کیا یقیناً یہ تمہیں پسند آئے گا خنجر کے دستے پر ننے ننے ہیرے جڑے ہوئے تھے شیران نے خنجر ہاتھ میں لے کر دیکھا انگلی سے اس کی دھار کو آزمایا اور پھر مسکرا کر بولا ہاں یہ توفہ اس توفہ زیادہ قیمتی ہے لیکن اس کے جواب میں میں تمہیں کوئی توفہ پیش نہیں کر سکتا کیونکہ میرے کبیلے کی یہ رسم نہیں ہے کنگ لوئی ہنسنے لگا اس نے اپنے دونوں دانت ہوتوں پر رکھے وہ بھی بلی کیسی مین مناتی آواز میں کہا محضر سامین حضرات یہ داستہ نہ بھی جاری ہے بکھیا واقعات اگلی قسط میں